سچندے برمن جس میں آرڈی برمن جس میں مدن مہن صاحب جس میں اور بڑے بڑے نام ہیں سلیل چودری صاحب ہیں جنہوں نے ہم پاکستان کی جو پنجاب کے گھرانے اخواست کر جو ان کا انداز ہے گانے کا بھی جو میں نے ایک دو لائنے پیش کی ہیں اس انداز کو بڑا مانا گیا ہے اور وہ اس کا ایک انفلنس ہمارے پاکستان سے مائیگریٹ کر کے گیا ہے جیسے اگر آپ غزل کی بات کریں تو مہندی حسن صاحب کا جو نام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے مہندی حسن کی طرف ہی دیکھ کے غزل گاتے ہیں لوگ تو غزل پنپتی ہے کھلتی ہے کھلتی ہے غزل کسی بھی راگ میں اگر مہندی حسن صاحب یہ ہے غزل صاحب ایک بچ تو ہی نہیں مجھ سے خفا ہو بیٹھا میں نے جو سنگ تراشا وہ خدا ہو بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا نیوز لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں حضر جاوید اور ناظرین ہم آپ کو سیاسی سماجی اور لیگل فورمز میں تو اکثر لوگوں سے ملواتے رہتے ہیں لیکن ایک جو ہمارا بڑا اساسہ جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں وہ ہمارے فنکار ہیں وہ فنکار جو پاکستان سے آتے ہیں یہاں اوورسیز میں رہنے والے پاکستانیوں کو انٹرٹینمنٹ فرام کرتے ہیں اپنے ملک کے جو فن ہے اس سے آگاہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹ ہیں تو انہی میں ایک بڑا نام اکثر یوکے آتے ہیں لیکن اس دفعہ پینڈیمک کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ ان کی غیرہازی رہی لیکن بلاخر وہ آہی گئے میری مراد شام چوراسی گرانے کے سپوت استاد رفاقت علی خان صاحب سے ہے خان صاحب آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں جو بہت شکریہ حضر بھائی میں تو یقین کریں آپ خود اپنی ذات میں ایک انسٹیشن ہے اور جب بھی آپ مجھے بلاتے تو میں انتظار کرتا ہوں میں شوق سے آتا ہوں ادارت ہمارا کمال کا ہے دنیا ٹی وی ماشاء اللہ جواب نہیں لیکن آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی ہوتا ہے خان صاحب پینڈیمک سب کو متاثر کیا لیکن جو خاص طور پر آپ کی انڈسٹری ہے کیونکہ ایونٹس ختم ہو گئے لوگوں کی گیاثرنگ جو ہے وہ ختم ہو گئے بندہ مندے سے ڈڑھنے لگ گیا تو کیسا رائی آرسا دیکھیں جس بوری دنیا کے لئے ڈیفکلٹ ہے ہم تو خیر ایک بہت منیمائز کام کرتے ہیں دنیا کی بڑے بڑے کاروبار دنیا کی بڑے بڑے انڈسٹری ہیں وہ الٹی ہو گئیں کہتے ہیں مجھے شیر یاد آگیا مرزا کے مرکلٹ ہی ہو گئیں سب تدویریں دباہ نے کچھ نہ کام کیا تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری بڑے متاثر ہوئی ہے انٹیٹینمنٹ ورلڈ تو پہلے متاثر ہوا کہ یہ گیاثرنگ کر کے ہوتا ہے اس میں بلکہ سوسائیٹی کے اندر انٹیٹینمنٹ کا جو بھاری ہے وہ سب سے آخر میں آتی ہے جب خوشالی آتی ہے جب ڈیولیپمنٹ آتی ہے جب موسم بدلہ رتگدرائی اہلِ جنوب بیواک ہوئے فصلِ باہر کے آتے آتے کتنے گریبان چاہتے ہیں تو یہ جو بھی پروسپیریٹی ہے اس کی آنے میں وقت لگتا ہے پھر کہیں جا کے اہلِ جنوب اور پر دانے والے پر آرٹ اور کرافٹ اور ہیلٹیج کو سنبھالنے والے لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اب کچھ بادل چھٹ رہے ہیں لیکن وہ جو تکلیف دیکھی ہے اس تکلیف میں رب بڑا قریب آ گیا ہے اس کی جو قربت ہے اللہ میاں کی وہ بہت زیادہ ہوگی وہ کسی کے کہنے کے بغیر ہی ہوگی جب ہم اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں مستقل نہیں رہنا اور ہماری ساری چیزیں، آرزویں، خواہشیں جو ہیں وہ ساری آرزی ہیں تو پھر ذرا سکونگ بھی ہو جاتا ہے سیریس بات کے بعد حالات کرتے ہیں آپ کی وہ مشہور کلام سے کوک سوڈیو سے لاکھوں، میں کہتا ہوں ملینز آف پیپل پہنچے ہیں کروڑوں میں گیا ہے تو آپ ذرا آغاز کریں اپنے ناظرین کے لئے چند آہ تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گنگوریِ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا الہام ہے جامہ تیرا قرآن امامہ ہے تیرا مِن بری تیرا عریشِ بری مِن بری تیرا عریشِ بری یا رحمت عالمِ تو کجا من کجا تو کجا من کجا ہاں صاحب آپ جب بھی ہاں ملک سے باہر آتے ہیں تو لوگ آپ سے ماشاءاللہ بڑا پیار کرتے ہیں جی جی آپ امریکہ میں بھی کافی عرصہ گزارتے ہیں اور آپ برطانیہ میں ہیں ہاں جی کیا کہیں گے ان اوبرسیز پاکستانیوں کا جو جنون ہے اپنے وطن کے لئے اپنے ملک کے گلوکاروں کے لئے فنکاروں کے لئے دیکھیں جی اوبرسیز پاکستانی ہماری پرائم میسٹر بھی کہتے ہیں کہ بیک بون ہے ہماری اور ہم نے اس کو ریلائز بھی کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ میں ابھی نیو یارک میں ایک پروگرم تھا اوپی جی ایف کا جس میں اوبرسیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن بنائی گئی ہے کچھ دوستوں نے اس کے لئے میں نے ایزے پیس امبیسیڈر بھی اپنی سرویسز دی ہیں اور میں نے ایک بہت اچھا اوبرسیز پاکستانی کے لئے ترانہ بھی بنایا ہے تو پاکست کانگریسمن ہیں جو پاکستان کے ووٹوں سے جیتے ہیں پاکستانیوں کے ووٹوں سے تو میں نے دیکھا وہ پاکستان کو بہت بہت ہی وائبرنٹلی بیان کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستانی بہترین ڈاکٹرز ہیں پاکستانی بہترین سائنڈسٹ ہیں پاکستانی بہترین کام کرنے والوں میں سے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ہم کمپیریٹیوی بھی دیکھتے ہیں کہ امریکنز اور پاکستان کے درمیان ایک وہ کرٹیکل اپریسیشن بیان کر رہے تھے تو میں سمج آتا ہوں اور مجھے موقع ملتا ہے ان جیسے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت ہی آہ زبردست عہدے رکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ اور وہ پاکستان کی ساکھ کے لیے پاکستان کی اہمیچ کے لیے بہت سارا کام کرتے ہیں تو جب میں ان میں گاتا ہوں ابھی میں نے ٹنڈی نائن کو جو شو کیا ہے اس میں نے دیکھا ہے ہر ووک اپ لائف سے لوگ آ کے بیٹے ہوئے تھے اور اس میں سے منیر صاحب جو میر ایلنگ کے انہوں نے بلکہ آج مجھے ایک بہت بڑے ایوارڈ سے بھی نواز آئے آہ میر افیلنگ ہے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آہ آہ انڈر دی کوئین کے جو ایک لیے پریزنٹیشن ہے ایک پاکستانی کو میرے تو وہ میری عزت نہیں ہے وہ پاکستان کی عزت ہے تو اللہ بہت سیس پاکستان اچھا اب وہ جو ترانہ آپ نے بنایا اگر اس کے دو بول سکتے ہیں آج ہم بھی اس سے اس میں دو لینے ہیں راہوں میں چل پڑے سب چھوڑ نکل پڑے اپنی امیدوں کے دیئے ارمانوں کے یہ سلسلے کبھی رکے نہ کبھی تھا میں آورسیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن یہ میں نے اس کو بڑا ترانے کی طرح میں نے بنایا کہ وہ راہوں میں چل پڑے ہمارے غاشم صاحب ہیں وہ فس سیکیٹری ہیں بلوجستان میں ان کا لکھا ہوئے یہ ہے وہ میرے دوست زہیر احمد صاحب جنی برگا رتگان تو اب جو مارڈر موسیقی کی طرف آتے ہیں آجی بلکل بلکل تو اب تو آپ کی نئی نسل بھی آگئی آپ کے ساتھ زادے بھی ماشاء اللہ اس میں آگئے وہ بھی اپنے خاندان کو نام کو لے کے آگئے چل رہے ہیں جی جی تو مارڈر موسیقی میں کیا کہنے آپ سلامت علی خان کہتے تھے کہ کوئی بھی موسیقی آسان نہیں ہوتی لوگ سمجھتے ہیں مارڈر موسیقی بہت آسان ہے یہ اور مشکل ہے جب آپ سیدھا سر لگاتے ہیں سیدھے نوٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ مشکل تو ایک ہوتا ہی مشکل ایک بہت ہی بڑے ہمارے سکولر ہیں وہ کہتے تھے مشکل کام کو اور مشکل کرنا ترقی نہیں ہے مشکل کام کو آسان کرنا ترقی ہے تو اگر آپ دیکھ لیں آپ کئی ایسے گانے دنیا میں سیدھے سیدھے پاپ دارے ہیں اب نازیہ زہیبسن کا اگر میں مثال دوں تو سیدھے گانوں میں فوری دنیا میں آج تک ان کی کامپسٹر کا تم نہیں ہو رہی سیدھے گانوں میں آپ دیکھ لیں کہ رفیس صاحب کی بڑے مشکل گانے لیکن بڑے آسان گانے گائیں گے تو مارڈر موسیقی میں جتنے بھی یہ گروپ ہے نئے لوگ آئے ہیں میں کسی کو برا نہیں کہتا مجھے عادت نہیں ہے اسی فضول باتیں کرنے کی کہ یہ وہ اچھا نہیں یہ اچھا نہیں بڑے بڑے اچھے گانے والے ہیں اس یوکے میں اس کے ون صاحب نے بڑا اچھا کام کیا راجہ کاشف صاحب ہی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس میں رشکہ صاحب بھی میں نے کام کیا میں نے بچوں کے ساتھ بھی مل کے کام کیا میرے لئے تو بچے ہی تھے لیکن انہوں نے مجھے یہ بھی ایکسپریشن کی کام ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ایکسپریشن کے ساتھ گانا موسیقی ہے ہی ایکسپریشن حضر بھائی جب تک ایکسپریشن نہیں ہوگا آپ اپنی بات کرویے کریں نہیں سکتے کوئی بھی گانا ہے کوئی بھی گانا ہے آپ کو بھی دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے کہ گانا تو کیسا عام سا لگتا ہے میڈم نے نیچے اتھار لیا اس گانا کو درباری میں یہ گانا تو یہ کوئی مزاگ تو نہیں ایسا سور لگا دینا ہے لائٹ موسیقی جو ہے ایک دفعہ لائٹ بھجا دیں جب لائٹ کھولے تو ایک دم سے روشنی ہو جاتی ہے تو لائٹ موسیقی ہی کہاں شواب نہیں ہے تو اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں نئے لوگ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں موسیقی سائنس میں بھی کنورٹ ہو گئی ہے نئے نئے جدت آگئی ہم یہ سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے تیڈیشن کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن اب یہ تو دیکھیں مارکٹ کے اندر کیا آگیا ہے کس وجہ سے انگریزی موسیق اتنا پینٹریٹ کرتا ہے کس وجہ سے انڈیا کی مشہوری کی ایک ہی بجائے ان کے گانے کی ایک ہی وہ ساؤنڈ پرڈیوز کرتے ہیں ہم اپنے گانے بجانے میں گانا جانا بڑا اچھو تھا لیکن ساؤنڈ پڑیوز نہیں ہوتا آپ کبھی بھی کوئی انڈین گانا اٹھا کے دیکھ لیں آج بھی اور کل کبھی اور پاکستان کے اندر بھی پرانے زبانے کی جو ریکارڈنگ ہے کمال کی ہوتی سب سے مین مسئلہ ہے کہ ہم اس پر کام نہیں کرتے ہم انویسٹ نہیں کرتے ہم سارا دن اور باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن پاکستان کی سپورٹس انٹرٹینمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی کوئی اس پر معاملہ تیہ نہیں ہوتا اللہ کری ہو جائے ہم اپنے طور پر تو بہت کچھ کر رہے ہیں میں خود آگیا ہوں میں خود چلا گیا ہوں میں خود مل لیا ہے کسی نے مجھے بہت سے نواز دیا کسی نے تھوڑا سا تھوڑا سا دھیان دیا جائے تو پاکستان کی کوالی بہت رچ ہے پاکستان کی غزل بہت رچ ہے پاکستان کی کا فلم میوزک آج بھی اتنا بڑا ہے اتنا پہلے تھا تو ہم اس میں بہت سارا کام کر سکتے ہیں آخر میں دو الفاظ دو آپ کوالی کے ہاں ہاں میں آپ کو یہ نظر کرتا ہوں میں میں بہت بڑا فین ہوں خاصل نصر علی خان صاحب کا ہم نے بڑا انکھو مانا ہے اور میں دولہ نے ایک ورد ہے دم دم علی علی سخی لال کل اندر مست مست جھللال کل اندر مست مست دم مست کل اندر مست مست اکھی جملنگا تو علی 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 م Bao مست عقل اندروم علی 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 اکھی جملنگا آہا 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 م آہا آہا Quem اکھی جملنگا سچat اپے مانے لے نگے آج نکھ لے کل سارے علی 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 آلی کہنگے مست مست دم مست کنم ہاں جاں بہت شکریہ عمل spawn صاحبہ بہت مئی مقا اس پر سacción یہ تک ص Tür سار، سارا بہت شکریہ بہت شکریہ جس میں صدق علی خان وہ سٹیشن ڈیریکٹر ریٹائر ہوئے پریڈیو پاکستان لاہور سے اس کے بعد پھر خان صاحب کے جتے سلامت علی خان کے بچے میں ہے میری ذات ازیر رفاق علی خان شفقت علی خان شرافت بھائی لطافت بھائی سخاوت بھائی اور پھر ہمارے یہ بچے یہ فورٹینٹھ جنریشن ہے پانسو سال میں جو کلاسیکل کو صرف کر رہے ہیں اس طرح اور گھرانے بھی ہیں پٹیالہ گھرانہ ہے ششفان گھرانہ ہے گوالیر گھرانہ ہے ڈاگر برزرز ہیں اور ہر گھرانے کا اپنا ایک مزاج ہے اور گھرانے کا ملت بتا ہے گھرانہ اور اپنے ایک سٹائلز کو پیش کرنا تو ہمارے گھرانے کے اندر جو خواجہ فرید کی کافی اور لے اور سرکہ جستعمال وہ تھوڑا بڑا یونیک اور بڑا انٹیٹیننگ ہے تو سلامت علی خان ہاں جی اس میں بڑی مشہور چیز ہے یہ کافی بہت مشہور ہے ہمارے گھر کی نگھارا سابل موڑ مہارا من من ملتا میں پیر مناوا ملا گولوں تویز نخوا میں تکردیاں ہائے جتن ہزاراں ہائے سابل موڑ مہارا سنانے کو تو میں دو گھنٹے کہا سکتا تو اس کو اب آگے جو فیملی کا آپ کا اس میں رہا ہے آپ نے کوئی والد صاحب کا کوئی ذکر کوئی امپورٹن آپ کیونکہ کافی گئے ہیں انڈیا بھی ہاں جی ہندوستان میں میں بڑا پرفارم کیا ہے وہاں پہ کیا رہا ہو وہاں پہ یہ کہ یہ ایسی ایک جوڑی ہوئی ہے عزر بھائی جس کو ہندوستان کی میوزک انڈسٹری نے جس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ لتا کے گانے میں بھی ان کا رنگ ملتا ہے حالانکہ وہ تو اپنی ذات میں بہت بڑی ہیں ان کو کسی کے ضرورت نہیں ہے لیکن سلامت علی نظاکت علی کا گانہ ایسا تھا کہ وہ سٹائل ان کی گائیکی میں نظر آتا ہے بہت بڑے بڑے مزیر ڈیکٹرز میں جس میں سچندے برمن جس میں آرڈی برمن جس میں مدن مہن صاحب جس میں اور بڑے بڑے نام ہیں سلیل چودری صاحبے جنہوں نے ہم پاکستان کی جو پنجاب کے گھرانے اخواست کر جو ان کا انداز ہے گانے کا بھی جو میں نے ایک دو لائنیں پیش کی ہیں اس انداز کو بڑا مانا گیا ہے اور وہ اس کا ایک انفلنس ہمارے پاکستان سے مائیگریٹ کر کے گیا جیسے اگر آپ غزل کی بات کریں تو مہندی حسن صاحب کا جو نام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے مہندی حسن کی طرف ہی دیکھ کے غزل گاتے ہیں لوگ تو غزل پنپتی ہے کھلتی ہے کھلتی ہے غزل کسی بھی راگ میں اگر مہندی حسن صاحب یہ غزل صاحب ایک بچ تو ہی نہیں مجھ سے خفا ہو بیٹھا میں نے جو سنگ تراشا وہ خدا ہو بیٹھا اب یہ راگ ہے میاں کی منار ندی نام نیر بنا نموم گھر آئی دادر وابو پپی آرابو آہ 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 دادر وابو پپی آرابو چمگت گھے بے جنیا چیتا سدا رنگ راگ شد ملار گائیں امیڈ گھن امیڈ برزد برخا رتگان تو اب جو مارڈر موسیقی کی طرف آتے ہیں ہاں جی بلکل بلکل تو اب تو آپ کی نئی نسل بھی آگئی آپ کے ساتھ زادے بھی ماشاء اللہ اس میں آگئے ہم نے وہ بھی اپنے خاندان کو نام کو لے کے آگے چل رہے ہیں جی جی تو مارڈر موسیقی میں کیا کہیں گے آپ سلامت علی خان کہتے تھے کہ کوئی بھی موسیقی آسان نہیں ہوتی لوگ سمجھتے ہیں مارڈر موسیقی وہ مشکل تو ایک ہوتا ہی مشکل ایک بہت ہی بڑے ہمارے سکولر وہ کہتے تھے مشکل کام کو اور مشکل کرنا ترقی نہیں ہے مشکل کام کو آسان کرنا ترقی ہے تو اگر آپ دیکھ لیں آپ کئی ایسے گانے